بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں کی دعا کی قبولیت کے واقعات حضرت سیدنا بازازید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سردیوں کی ایک سخت رات میں میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر آیا تو انہیں نیت آگئی تھی میں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا پانی کا آب خورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہو تو پانی پیش کروں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی گر کر میری انگلی پر جم کر برخ بن گیا تھا بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے آب خورا پیش کیا برخ کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی یوں ہی آب خورے یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی تو اس کی خال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا ماں نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے میں نے سارا ماجرہ ارض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی رہنا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی میں ارض کی ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے چھے میل تک لے گیا ہوں کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے ماں ہی وہ مہربان ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے ماں کی دعا رب کریم کا فرما بردار بناتی ہے ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے ماں کی دعا اولاد کو مقامِ ولایت تک پہنچا دیتی ہے ماں کی دعا اولاد کی قسمت سوار دیتی ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے ماں کی دعا کامیابی دلاتی ہے ماں کی دعا نزولِ رحمت کا سبب ہے ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ماں کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مسیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عورت حضرت سیدنا ابن مخلط رحمت اللہ علیہ کی باریاں میں حاضر ہوئی اور عرض کی میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں اور اس گھر کو میں بیج بھی نہیں سکتی لہذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو ازاد کرا لے کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے اور نہ رات کو نید آتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا محترمہ آپ جائیے میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں راوی کہتے ہیں جب وہ بڑیا چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ سر جکا کر بیٹھ گئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک ہون جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں کچھ عرصے بعد وہی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی الحمدللہ عزوجل میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا سفر نامہ بھی بیان کرے گا چنانچہ بیٹا آیا اور بولا میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے وہ ہر روز اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس قید کھانے میں دلوا دیتا ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید کھانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا وہ وہی دن اور وقت تھا جس میں بڑیاں حضرت سیدنا ابن مخلط رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی سپاہیوں نے یعنی مجھ بڑی عورت کے بیٹے سے پوچھا کیا تُو نے بیڑیاں توڑی ہیں میں نے کہا نہیں وہ تو خود بخود میرے پاؤں سے ٹوٹ کر گر پڑی ہیں نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر افسر کو بتا دیا وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراں ایک لوہار کو بلوا کر کہا اس نوجوان کو بیڑیوں میں جکر دو لوہار نے مجھے بیڑیاں پہنا دی ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ بیڑیاں پھر میرے پاؤں سے ٹوٹ گئیں میرے اس معاملے پر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے راہبوں مذہبی پیشواؤں کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا راہبوں نے ساری گفتکو سن کر مجھ سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے میں نے کہا ہاں راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے سپاہی بولے جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا ہے تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکر سکتے ہیں یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور مجھے مسلمانوں سے ملا دیا تو یوں ماں کی دعا اور سیدنا ابن مخلط رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی کا پروانہ نصیب ہو گیا مجھے 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 م